کیوں پہ رب پر توقل کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی پر اعتماد نہیں کرتے اور جس کا اللہ حرب لامن کی ذات پر اعتماد اور توقل ہو اس نے ایک مضبوط کرے کو پکل لیا ہے اگر آپ ہیں اس علاقے میں اگر آپ کی اس علاقے کے کسی بڑے آدمی سے آپ کی پہچان ہو تو آدمی کہتا کہ مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں تو فنہ آدمی کو جانتا ہوں ایک فون کر دیں گے ہمارا کام ہو جائے گا اتنا آدمی اس پر غرور کرتا ہے اتنا آدمی اس پر گھمن کرتا ہے اللہ حرب لامن سب سے عظیم ذات ہے سب سے بڑی ذات ہے اس اللہ حرب لامن بگر انسان کا توقل اور اعتماد اور بھروسہ ہے تو میرے بھائی اس کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے کیونکہ دنیا میں جو بھی طاقتیں ہیں جو بھی نعمتیں ہیں وہ سب کے سب اللہ حرب لامن کی طرف سے ہیں تو اللہ حرب لامن پر انسان کو توقل اور بھروسہ ہونا چاہیے آج دیکھئے افرہ تفریق آلم ہے آج دیکھئے معاش وغیرہ کے تعلق سے لوگ پریشانی کے آلم میں ہیں لوگ مارے مارے فر رہے ہیں اور اس طریقے سے لوگوں کا اللہ تعالی کی ذات پر اعتماد اٹھ گیا ہے اللہ کی ذات پر توقل کرنا یہ بھی رزق میں ذریعے کا اضافے کا ذریعہ اور سبب ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسی روزی دے گا جس طریقے چڑیوں کو روزی دیتا ہے چڑیاں سبو کو خالی پیٹ جاتی اور شام کو پیٹ بھڑ کر کے واپس آتی ہیں